اسلام علیکم ویورس کراچی جوکی ورکر کے ساتھ خوش آمدید کیا حالیں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو ویورس آج کا آج کی جو خاص ویڈیو ہے وہ ہے سرو موٹر کے اوپر سرو موٹر یہ جام ہو گئی تھی بلکل آگے پیچھے بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی بلکل جام ہو گئی تھی تو جو میرا کسٹومر ہے اس نے کسی مستری کو دکھایا وہ مستری جاہل تھا پتہ نہیں کیا تھا وہ اس نے یہاں پہ جو گاڑ گاڑ کیا ہوا یہ دیکھ رہے کپڑا لگا ہوا ہے تو پہلی بات تو اس میں یہی میں کہوں گا کہ کسی جاہل مستری کو نہ دکھا جو کاری گرے اسی کو یہ آپ دکھائیں اور اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو سرو موٹر یہ میرے پاس کھلی بھی آئی ہے اگر فل پیکنگ میں آتی تو میں اس کے پر ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن کھلی بھی میرے پاس آئی ہے تو میں آپ کو ایسی گئی ریو جو ہیں اوپننگ دکھا رہا ہوں اسی موٹر کی یہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں میکنیٹ یہ اس میں جڑا ہوا ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ تو یہ نکل گیا تھا نکل گیا ہے ٹوڑ گیا تھا تو اسی مستری نے جو ہے اسی کے اوپر کوئی میجک وغیرہ لگا کے یہ جوڑنے کی کوشش کی لیکن ایسے یہ چیز نہیں لگتی کمپنی کے الگ بات ہوتی ہے یہ نہیں لگتی تو یہ موٹر اب ہو گئی ہے بیکار یہ کسی کام کی نہیں ہے اس کا ایک ہی جگار ہے ایک ہی حل ہے وہ ہے کہ کہیں سے یوز میں موٹر آپ دیکھیں کسی بھی مستری کے پاس یوز میں موٹر دیکھیں اور اس کا یہ جو رولر ہے یہ پورا آپ چین کریں مستری کو آپ بولیں کہ بھائی اگر رولر چین کریں اگر صرف یہ یہ والی جو چیز ہے اس کو رولر بولتے ہیں میکنیٹ رولر تو یہ میکنیٹ رولر جو ہے یہ چین کریں اگر یہ چین نہیں ہوتی تو اس کی پوری راڑ اس کے ساتھ ہی ملے گی یہ بیرنگ تو مل جاتے ہیں بیرنگ کا مسئلہ نہیں ہے تو مین چیز ہے یہ میکنیٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میکنیٹ اس کا ٹوٹا ہوا ہے اب یہ بلکل بھی نہیں چلے گی کیونکہ میکنیٹ ہی اس کا خاص ہے یہ جو میکنیٹ ہے یہ اس کو بماتے ہیں اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں تو یہ میکنیٹ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو مشین نہیں چلے گی تو اگر آپ کے سرووں کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی فالڈ ہے اُلٹی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی یا بغیر پاؤں رکھے ہوئے موٹر چل رہی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا بھی حل آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز کا اب آپ کو حل بتاؤں گا تو دعا میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ